اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو گرمی تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کیسے اپنے پر دکھا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے کچھ واقعات ضرور میں پہلے شیئر کروں گا کہ گرمی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اور یہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ یقیناً کلائمٹ چینج آپ نے دیکھا ہے یعنی وہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے ہمارے سے پہلے ہم نے اور دوسرے لوگوں نے ان لوگوں اس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے but it is never too late کہ آج ہم یہ سوچتے رہیں کہ بھائی وہ یہ ہو گیا ہے اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں یہ بہت important چیز ہے اچھا گرمی بڑھ رہی ہے آج جو ہمارا topic جس میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو گاڑی میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے کن چیزوں سے اجتناف کرنا ہے بچنا ہے اس گرمی کے اندر وہ آج آپ کو بتاؤں گا لیکن actually the story جو ہے وہ یہاں نہیں کچھ اس کے ادگرد بھی بتانا پڑے گا آپ نے حج میں دیکھا لوگوں نے بڑے لوگ گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہی پانچ ساتھ temperature کم ہوتا تو کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے تھے یا بچ جاتے ہیں کوئیت کا میں آپ کو ضرور باقیہ بتاؤں گا کوئیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک apartment کے اندر جہاں پہ گرمی کی وجہ سے AC کے outer جو ہے وہ پھٹے اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں وجہ کیا ہو رہی ہیں انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے پورے اپنے country کے اندر جو ہے وہ swipe کی چیزیں دیکھیں اور پھر جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے fix کیا لیکن مسئلہ بات پھر وہی آ جاتی کہ یہ ساری جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے problems دے کے آ رہی ہے اچھا اب ہم گاڑیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں میں ان لوگوں کو address کرنا چاہوں گا جو لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں کہ کیسے آپ نے گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے یہ پہلے تو سمجھ لیں کہ researches یہ کہتی ہیں کہ تین سے چار Celsius جو ہے وہ آپ کی گاڑی کا اندر دو تین چار یعنی اتنا Celsius جو ہے وہ آپ کا اندر کا temperature باہر سے بھی زیادہ ہوتا ہے وجہ کیا ہے اچھا باہر پنتالیس ہے تو کیونکہ آپ نے بند کر دی ہوا کوئی نہیں اندر جا رہی اب آپ کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہے دوسری جانے تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی covered نہیں ملتا اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے بھئی درخت ہیں ہی نہیں ہمارے ہمارے پاس بڑے بڑے offices institutions ہیں ان کے اندر دیکھنے تھوڑی سی parking جو ہے وہ executive کے لیے ہوگی باقی عام لوگوں کے لیے کوئی parking ہی نہیں ہے آپ کو روڈ سائٹ کے اوپر گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جنہی گاڑیوں کی جو ہے وہ proper parking covered parking بھی نہیں ہے تو ہم نے اس کا مطلب کھلے آسمان تلے دھوپ کے نیچے اپنی گاڑی کو جو ہے وہ کھڑے کرنا ہے اب دھوپ کے نیچے کھڑی کرنا ہے تو بھائی problem آنے problem یہ آنے ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر کا temperature جو ہے وہ باہر سے بھی 3-4 زیادہ ہو جانا ہے جب 3-4 زیادہ ہو جانا ہے تو اس کا مطلب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی ایک feeling آئے گی اندر بھی ایک gas create ہو گی اور پھر بہت سارے problem جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ گاڑی میں کون سی چیز نہیں بچوں کو بالکل نہیں گاڑی ہم عمومن کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا پانچ منٹ کے لیے جا رہا ہوں بچے کو بٹھا دوں بچہ چلو اتنا ہے کہ جو بتا سکتا ہے کہ کوئی بات پانچ سال آٹھ سال کا بچہ ہے وہ غلطی بھی نہیں کرنی بچے کو بھی نہیں آپ نے جو ہے وہ گاڑی میں اپنے رکھنا نہیں تو کوئی نہ کوئی لوچا کوئی نہ کوئی problems جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی وجہ سے تو اب دوسری جو ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ اور ہم conscious ہیں کہ بھئی جہاں جانا اچھی میٹنگ کرنی ہے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اچھا پرفیوم ہونا چاہیے ہماری دوسری چیزیں ہونے چاہیے تو پرفیوم ہم اپنے ڈیش بورڈ میں رکھ دیتے ہیں باڈی سپری ہم اپنے ڈیش بورڈ میں رکھ دیتے ہیں جیسے ہی وہاں سے نکلنا ہے باہر تو ہم اپنا ہلکا سا سپری پاف مارتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان باڈی سپریز بھی پرفیوم کے اندر جو ہے وہ آپ کو گیس بھی ہے الکوہل بھی ہے اور یہ جب گرمی بڑے گی تیمپریچر باہر سے بھی چار درجے اندر زیادہ ہوگا تین درجے تو وہ پھٹنے کا چانسز ہے پھٹے گا تو پرابلم کرے گا بھائی تو اس لیے پرابلم سے بچنا یہ ہے کہ اس کو بالکل گاڑی کے اندر جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا ہمارے لیے موبائل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا زندگی کے لیے سانس تو موبائل اگر امپورٹنٹ ہے تو موبائل آپ نے گاڑی کے اندر اپنے بیٹری بینک بھی رکھے ہوں ہیں موبائل بھی رکھے ہوں کئی دفعہ گاڑی کے اندر یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی ہم نے اپنا بیٹری بینک لیتھیم ہے اس میں اور گیس تو اس کی وہ بھی پھٹ سکتی ہے اور وہ پھٹے گی تو گاڑی کو بھی آگ لگا دے گی ساتھ میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا موبائل اپنا بیٹری بینک نہیں رکھنا سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں انہوں نے عمومن جو ہے اپنی گاڑیوں کی سیٹ کی پچھلی جیب یا کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے لائٹر رکھا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا یاد ہی نہیں ہوتا آپ کا اب لائٹر آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ جلا سکتا ہے وہ ایسا فیول ہے کہ جو آگ لگاتا ہے آپ کی لائٹر کی تو وہ لائٹر کو جب پھٹ سکے یا پھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے گاڑی کو بھی آگ لگا سکتا ہے تو بہت ہی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو سوچ کے جو ہے وہ بیٹنا ہے پانی کی بوٹل عمومن ہم رکھ دیتے ہیں پانی کے بوٹل جب گرمی میں جب اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے یہ ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو وہاں وہ پانی کی جو پلاسٹک بوٹل ہے وہاں سے جو کچھ ایسے ذرات پانی کے اندر ملتے ہیں وہ ہماری صحت کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور پھر ہم ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن اس کو پی لیتے ہیں بلکل نقصان تب آتا جب اس کو پی لیتے ہیں وہ پھٹ جاتی ہے بوٹل ایک الگ بات ہے لیکن دوسری جانب جب اس کو پی لیتے ہیں پانی تو وہ بہت ہماری صحت کے لئے خطرناک ہے بلکل اور ایک امپورٹنٹ کھانے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دیتے ہیں دوائیاں کوئی رکھ دیتے ہیں غلط ہے نہیں ہمیں اگر کرنا آگے جا کے گرمی اور زیادہ جو ہے وہ تیز بڑھنی ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا ہے کہ ہمیں اس گرمی کے اندر کم از کم گاڑیوں میں کن چیزوں کو رکھنا چاہیے کن چیزوں کا نا کلین گاڑی رکھیں اب تھوڑی چیز جو ہے وہ سمجھ اس طرح سے رکھیں کہ ایک تو یہ کہ گاڑی کے شیڈز اپنے پاس سکتے ہیں شیڈز جو ہے وہ شاید کانونین جو ہے وہ آپ روڈز کے اوپر اپنے کالے لگا کے نہیں گھوم سکتے لیکن کم از کم جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس وقت شیڈ لگا سکتے ہیں دیکھ ہے گاڑی کے آپ شیڈ لگا دیں دوسری جنب جو ہے وہ ریفلیکٹر لگا سکتے ہیں جیسے آپ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو گاڑی کے سامنے کی سکرین ہے بیک کی سکرین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریفلیکٹر لگا دیں اس ریفلیکٹر کے اوپر ایک قمومن آج کل نئے نئے ملتے ہیں کوئی ایک ایسی شیٹ بھی لگی ہوتی ہے جو سورج کی شواؤں کو ریفلیکٹ کرتی ہے زیادہ اندر ہیٹ نہیں لے کے آتی وہ لگا دیں کلپ کر دیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھی ایک چیز ہو سکتی گاڑیاں کا جہاں پہ بھی کھڑی کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے شیشے اس کے ایک ایک انچ جو ہے وہ کر دیں جسے ہاتھ بھی نہ اندر جا سکے اور تھوڑی سی ہوا پاس ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا اندر کا ٹیمپریچر بہتر رہ سکتا ہے تو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کر کے سمجھ کے ہم بہتر جانے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو I will request for this کہ this summer ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کم از کم اپنی گاڑیوں کو ضرور اٹھانا ہے اور ایسے میسج کو آگے پاس بھی کرنا ہے Thank you so much for watching